جورپور میں مد بھارت مورچہ کے کارکرتاؤں نے گورکپور تحصیل کرلے میں تالہ بندی کی کارکرتاؤں کا عروف ہے کہ تحصیل کرلے میں بھو مافیاں کی دخل اندازی لگتار بن رہی ہے اس کے چلتے علاقے میں بھو مافیاں زمینوں کی بندرباٹ کر رہے ہیں معاملے کو لے کر مد بھارت مورچہ کے کارکرتاؤں پہلے بھی گیاپن سوپ چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا علاقے میں آدیواسی کی زمین کسی کو بھی بیچی جا رہی ہے یہی نہیں عوید بھارت گھر کا نرمان کئی سالوں سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں بھی شغایت کی جا چکی ہے لیکن پرشاسن کوئی دھیان نہیں دی رہا یدی معاملے میں شکر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو اگر آندلن کرنے کی بھی چیتاونی دی گئی ہے دیکھئے ہمارے مورچہ کے پدہ دیکھا رہی ہیں پچھلے تین سالوں سے سی اے محل بلائن میں اور یہاں پہ آکے کمپلین کر رہے ہیں جمین کو لے کر اس کے باوجود بھی کوئی سنوائے نہیں ہو رہی ہم نے کئی بار یہاں پہ کمپلین کری شکایت کری میڈم یہ جمین ہے آپ اس میں سنوائی کریں پتہ نہیں ایسا کیا ہے وہ ہر بار ٹال دیتی ہیں شکایت سنتی نہیں ہیں اور ایک جمین نہیں ایسی دو تین جمین ہے اور گوھری گاٹ میں نیا میں تین سو میٹر میں پکہ نرمان نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی ایک ہمارے موڑچہ کے صدست ان نے یہاں پہ شکایت کی تھی اس میں سنگیان میں لے کر ان نے سوچنا بھی دی تھی کہ یہاں اس کو روکا جا اس کے بعد بھی وہاں پر لینٹر ٹل گیا وہاں پر نرمال ہو رہا ہے اس کے اوڈر کے بعد بھی ان سبھی چیزوں کو لے کر ہم مدبارت موڑچہ کے صدست آئے تھے ہم نے طالب اندی کی اور ہم نے یہاں پہ گھراؤ کر کے اپنی مانگ رکھی ہے پچھلے تین سال سے لگا تار ایک آدھی باسی کی جمین جنرل آدمی کو بیش دی گئی بینہ کسی نیم کے تحت جنرل آدمی نے کسی اور کو بیش دی اس کی میں لگا تار پچھلے کئی ورسوں سے سکایت کر رہا ہوں ایس ڈی ام موڑوں کے پاس مانیاں تحصیل دار موڑے کتا کوئی جانچ نہیں کری میں نے پورا پرتیویدن دیا پوری جانچ کے لیے پورے تحت دیئے اس کے بعد بھی ان نے کوئی کاروائی نہیں کی اسی پرکار وہاں پر گواری گھاڑ میں پرانی سٹیشن کے سامنے ابھیت پلاڑ بیچے جا رہے ہیں جس میں ان کے آرائی پڑواری نے ریپورٹ لگائی ہے کہ وہ آٹھ پلاڑ گلت طریقے سے بیچے ہیں اس کے بعد بھی ان نے پیسے لے دے گلت طریقے سے نامنطن کر دیئے اس کے بعد بھی ہم نے سکایت کی ان نے فائل دبا دیا گیا ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ چلتی ہے کبھی چھے بجے تک چلتی ہے کبھی ساتھ بجے تک چلتی ہے عام آدمی بھٹکتا رہتا ہے انہی سب چیزوں کے لے کے آج ہم نے گیرہ بیروت پردھن کیا تالہ بندی کی ہے اور آگے اگر آٹھ دس دن میں کاروائی نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ پر یہی کریں گے جولپر سے آشیش باتری کی رپورٹ